سابق صدر اور پیپرز پارٹی کے شریک چیئرمن آسیف علی زرداری صاحب نے آئندہ آم انتخابات میں پنجاب میں کامیابی کے لیے کہلیں گے بسات بچھالی اور خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ سابق صدر آسیف علی زرداری صاحب آئندہ انتخابات میں پنجاب میں نون لیگ کا راستہ روکنے کے لیے مضبوط الائنس بنانے میں مصروف ہیں اور پنجاب میں پیپرز پارٹی مضبوط الائنس کے ساتھ نون لیگ کو عام انتخابات میں تف ٹائم دینے کے لیے پرازم دکھائی دے رہی ہے اور اسی لیے سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جو اہم سیاستدان ہیں ان سے رابطوں کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور پیپرز پارٹی کو چھوڑ کر جانے والوں کے لیے بھی جماعت میں واپسی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اچھا ذرائع بتاتے ہیں کہ پنجاب کی اہم شخصیات پیپرز پارٹی میں شمولیت کے لیے آمادہ ہیں اور سننے میں تو یہاں تک آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے کئی اہم رانمہ سابق صدر سے رابطوں میں بھی ہیں اچھا ہم انتخابات سے پہلے جہانگیر ترین گروپ کا بھی پیپرز پارٹی میں شمولیت کا قوی امکان ہے اور سیاست کے جادوگر اور مفامت کے بادشاہ کی شورت رکھنے والے سابق صدر مملکت آسیف علی زرداری صاحب نے لہور میں ڈیرے تو ڈال لی ہیں لیکن ہر سیاسی سوچ و فکر رکھنے والے کے ذہن میں صرف یہی خیال آ رہا ہے کہ اب یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے کہ آسیف علی زرداری صاحب تخت لہور حاصل کر لیں گے کیا پیپرز پارٹی اپنے بانی جناب زلفکر علی بھٹو کی پولٹیکل سٹراتیجی کو اپناتی دکھائی دے رہی ہے اس پوری گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ اندر کی خبر کیا ہے میسا سینئر صحافی موجود ہیں نظیر لگاری صاحب سینئر تذیاکار آپ والڈ نیوز کی سکرین پر دیکھتے ہیں لگاری صاحب کو لگاری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے لگاری صاحب آپ تو تمام اندر کی خبروں پر نظر رکھتے ہیں اور اندر کی جو کہانییں پوری بتا دیتے ہیں تو آج آپ سے جانا ہے میں چاہوں گی کہ جو زرداری صاحب کے اچانک سے پنجاب میں انٹری کہہ لیں تیز ہوتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں کو جو دیکھ رہے ہیں بڑے سوالات گردش کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تخت لاہور جو ہے اس پر نظر ہے ان کی آگے کیا ہونے جا رہے ہیں میرے خواہد میں میں غلطی کا امکان نہیں چھوڑتے ہیں اور دوسروں کی چالوں پر نظر رکھتے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو ان کے مدد مقابل ہیں وہ کسی چالیں چل رہے ہیں اور ان چالوں کا ان کے پاس توڑ کیا ہے میرے خیال میں ایک بہت بڑا دو چیزیں تو سامنے آ چکی ہیں کہ سابق گوانر سرداز لکار خوصہ اور سابق وزیر اعلیٰ میاں منظور وٹو ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں میاں منظور وٹو کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو پارٹی چھوڑی ہی نہیں تو اور ان کی سہبزادی جہاں آرہ وٹو کو پیپلز پارٹی نے بہت اہمیت دی تھی جہاں آرہ وٹو نے بھی یہی کہا کہ میں نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی تھی اور میرا پورے کا پورے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اندر کہیں بھی ایک بات ایسی نہیں ہوگی جس میں نے پیپلز پارٹی کی پالیسی کے خلاف کوئی بات کی ہو تو ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی نے انہیں کوئی ذمہ داریاں دی تھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ معاملات ساتھ ہو گئی ہوں لیکن اب یہ ایکٹیو ہونے کے لئے تیار ہیں جہاں آرہ تو خاصی مدد سے بہت فعال ہیں اور انہوں نے بہت دورے کیے ہیں اور پورے حلقے کے مختلف علاقوں میں گئے ہیں تازیتوں کے لیے شادیوں میں شریک ہونے کے لیے اور دیگر تقریبات کے لیے وہ لوگوں سے بڑا اہم رابطہ کر رہی ہیں اور وہ بٹو صاحب کی سیٹ اور صبحی سمبلی کی سیٹوں کے لیے ایک اہم ان کی جو مہم ہے وہ جاری ہے ایک اور سرگودھا سے میرے خیال میں ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ پولیس گروپ سے ہے اور وہ میرے خیال میں سابق آئی جی رہے ہیں جناب زفر عباس صاحب ان کا بھی ان کی بھی زداری صاحب سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے زداری صاحب سے اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سرائکی بیلٹ سے لئیہ سے بکر سے اور ملتان سے دیرہ غازی خان سے راجنپور سے اور مزفرگر سے بہت اہم شخصیات جو ہیں ان کی پارٹی میں شمولیت اور بہت سے شخصیات کی پارٹی میں واپسی کے کبھی امکانات ہیں بہاورپوڈویان میں ان کے پاس بہت اچھے امیدوار پہلے سے موجود تھے خاص طور پر آدھی حسن گلانی ایک اہم امیدوار کے طور پر ان کے پاس موجود تھے دیگر بہت اچھے وننگ کے انڈیر جو ہیں وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اور میرا خیال ہے کہ ان کی بہت سے حلقوں پر بہت سے علاقوں میں ان کی بہت گہری نظر ہوگی اور وہ جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے رابطے جو ہیں بہت وسیع ہوئے ہیں پیشگی ان کے رابطے جو ہیں وہ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور پھر ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ ان کی پیش رفت جو ہے وہ خاصی اتمنان بخش ہے اب ایک چیز اور ہے کہ وہ رفت کرنے والے ہیں کچھ حرصے میں جی ٹی روح کا کہ وہ گجرانوالا گجرات منڈی ٹھیک اور حافظ آباد اور اور اپنا شخ و قرآ اور ان علاقوں کی طرف روح کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے پاس پارٹی کیا ہے اور وینن کے انڈیٹس ان کے پاس کون سے ہو سکتے ہیں خود لاہور بھی ان کی بڑی توقع ہے اس دفعہ وہ لاہور میں بہت اچھے انڈیٹس لانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں ٹھیک اچھا لگاری صاحب یہ جو عاصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو عام کی پندرہ پیٹیوں کا توفہ بھی جوایا ہے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے پیغام دی ہے تو اس سے تمام لوگوں کے ذہن میں کی بات گردش کری لوگ کوئی لگ اثر آئے کہ شاید یہ پیغام یہ بھی دیا گیا ہے یہ سوچ دیا گیا ہے کہ جو بھی بات کی جائے گی رابطے کیے جائیں گے وہ صرف اور صرف شہباز شریف صاحب سے کیے جائیں گے مریم نواز سے یا نواز شریف صاحب سے بلکل نہیں کیے جائیں گے نہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ تو ایک دیگر مسائل میں آ گئے نا میاں نواز شریف صاحب نے ایک جو مارچ سے بلکہ مارچ سے بھی پہلے فروری سے ایک طرز عمل اختیار کیا تھا وہ ان کے لیے زیادہ مسائل کا باعث بنا ہے انہوں نے سوچا تھا کہ شاید اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے کیس کو معتل کر دے گی تب تک کہ وہ واپس نہ آئے یا ان کو جو ہے وہ اس کو اس کی تاریخ لمبی کر دیں گے یا کچھ اور طریقہ کریں گے لیکن اللہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی ہے فائنل فیصلہ دے دیا ہے اور میاں نواز شریف کی جو سزا معتل ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی معتلی بھی اور ان کی اپیلیں مصرد ہو چکی ہیں فائنل ہو چکا ہے کہ وہ یہ جو فورم ہے لاہور ہائی کورٹ کا ان کے پاس موجود تھا جس سے وہ اویل کر سکتے تھے وہ انہوں نے ضائع کر دیا اور وہاں پر سے ان کی اپیلیں رد ہو گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ قوانین ہیں نیب کے وہ ان کی دوبارہ سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے کون سا راستہ کھولتی ہیں تو میاں نواز شریف تو بہت مشکلات میں ہیں جب میاں نواز شریف مشکلات میں ہوں تو پھر نیچرلی مریم نواز بھی مشکلات میں ہوں گی اور دیگر لوگ جو ان کے بہت زیادہ قریب ہیں وہ بھی مشکلات میں ہوں گے اس پر جشن نہیں منا رہے ہوں گے میاں شاہباز شریف میاں شاہباز شریف کو بھی پریشانی ضرور ہوگی ان کے لیے تو بہت بڑا سورس اف انسپاریشن جو ہے وہ ان کے بھائی ہیں لیکن یہ بھائی جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا لگاری صاحب یہ جو اگلے انتخابات ہیں جو عام انتخابات ہیں اس میں کے پیپرس پارٹی کو بڑا سرپرائز دے سکتی میرا خیال ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں بڑا سرپرائز دینے کی پوزیشن میں آئے بلجستان میں چیف اف جھلوان ان کی پارٹی میں شامل ہوئے بلجستان میں جو ہے وہ مکران ڈویجن کی طرف سردل قادر بلوج صاحب شامل ہوئے ہیں اور ان کا بہت اہمیت جو ان کی اور یہ جو خوزدار کا علاقہ ہے اور اردگرد کے جو علاقے ان میں چیف اف جھلوان کی بہت خاصی اہمیت ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ جب دروازے کھولے گئے ہیں تو پھر شہ ہو سکتا ہے کہ رہیستانی صاحب آن میں سے بھی کوئی واپس آئیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہیں میرباز خان خیطران بہت سٹرانگ کے انڈیٹ ہیں مہتما بیرزید بھٹو کے کابینہ میں شامل تھے وہ الیکشن جیتے تھے بارکان سے لے کر دیرا مکٹی تک کا حلقہ ہے اس میں کولوں کی آجاتا ہے تو ایک بڑا حلقہ جو ہے وہ اس سے پہلے وہ الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں اور جیت چکے ہیں اور اس مرتبہ بھی انہوں نے مہت تف مقابلہ کیا تھا ان کا ذہن بکٹی کا تو میرا خیال یہ ہے کہ بریجستان میں ان کی پوزیشن بہت اچھی ہو سکتی ہے اور بریجستان وہ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنائیں نالسند میں ان کی اپنی حکومت بنائے گی بریجستان پنجاب میں جو ہے وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے مسئلہ حال ہو ان کے پاس اتنی اکسریت ہو کہ وہ سرائی کی صوبے کا مسئلہ حل کریں سرائی کی صوبہ اگر بن جاتا ہے تو وہاں پر ان کی حکومت بن سکتی ہے اور پنجاب میں مخلوط حکومت بن سکتی ہے اگر یہ سارا سیناریو ایسے رہتا ہے تو یہ اگر میں میرے میرے شیخ چیلے کے خواب نہیں ہیں تو میں ایک کلپیلیشن کر رہا ہوں اور بلنا فضل رحمان جس وجہ سے زہداری صاحب سے دور دور ہو رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر این پی اور زہداری صاحب مل جاتے ہیں اور سیٹ ایجسمنٹ کر لیتے ہیں اور ایک دو اور دو شریک ہو جاتے ہیں تو پھر مولانا کا وہاں سے سیٹیں حاصل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ جو زہداری صاحب کی جو پرانے اتحادی پرویز الائی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب اتنے سینئر سیاستان ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان کا وقت بڑا اہم ہوتا ہے اور ملاقاتوں کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے میرے خیال میں ان کے تعلقات تو پہلے سے رہے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد جی بلکل ایسا ہے اور چودری شجاہت حسین اور جناب آسیل زرداری ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پیغام رسانی بھی ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط بھی رہے ہیں اور جو ابھی آلیہ بوران تھا جنوری اور فروری میں معاملات آئے تھے تو یہ تو پی ایم ایل این نے بیک آؤٹ کیا نا وہ باپس چلے گئے پیشے چلے گئے اور ان نے کہا نہیں حکومت کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ محترمہ مریم نواز نے کہا کہ ہم حکومت کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ اس کو پانچ سال پورے دینا چاہتے ہیں ورنہ اس سے پہلے جو صورتحال تو بن چکی تھی کہ اگر نو کونفیڈنس کی طرف جاتے وزیراعالعثمان بزدار کے خلاف تو یہ پوزیشن تو آ سکتی تھی کیونکہ پھر تو آپ نے دیکھا تھا کہ تیس ارکان سے زیادہ تو ان کے پاس تھے جہانگی ترین صاحب کے پاس اتنے ارکان جو ہیں وہ چودری پروید علاہی کے ساتھ آئیں اور کچھ اور ساتھ مل جا رہے تھے قانون لیگ کی خود اپنی ایک بہت بڑی مجارٹی ہے وہ تو سنگل مجارٹی پارٹی تھی اس کو بعد میں اکیریت میں بدلا گیا یہ مل جاتے تو عثمان بزدار کی حکومت نہیں رہ سکتی تھی وہ تو انہوں نے نہیں بننے دی اب زدالی صاحب مستقبل پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا الائنس دے کر وہ پنجاب میں نواز لیگ کا راستہ روکیں اگر نواز لیگ جو ہے وہ پیپلز پرنیگ یہی طرز میں مل اختیار رکھتی ہے جو شاید خاکان نوازی اور مہترمہ مریم نواز کا جو لب و لہجہ ہے اگر اسی لب و لہجہ کو برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر زدالی صاحب جو ہے اپنا راستہ لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا لگاری صاحب حکومت مخالف اپوزیشن جماعتیں پھر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہونے کو تیار ہو گئی ہیں اور ہیٹو شباز شیف صاحب ہے خاص ہو پر انتخابی صلاحات پر جو آل پارٹیز کانفرنس ہے کامیاب بنانے گا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سرگرم ہے اپوزیشن جماعتوں کی جو اے پی سی ہے وہ جولائی کے پہلے ہفتے میں بلائی جانے کا امکان بھی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک پیج پر آ کر اب کیا واقع حکومت کو پریکٹیکلی ٹف ٹائم دے سکتی کیونکہ ابھی تک تو زبانی کلامی ٹف ٹم دیا گیا ہے پریکٹیکلی تو کچھ نہیں کیا گیا میرے خیال ہے کہ صورتیال اور زیادہ مختلف ہو رہی ہے خاص طور پر یہ کہ مولانا شہباز شریف صاحب کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں اور وہ جو ہے جس طرح سے زرداری صاحب سے فاصلہ کر کے ہیں مولانا اب مولانا جو ہیں وہ شہباز شریف سے بھی فاصلہ کر رہے ہیں اور ان کا مولانا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کہیں سے بھی ان کا حصہ نہیں نکل رہا ہے ان کو کوئی اسپیس نہیں مل رہا ہے اور ان کے لیے کوئی راستہ بیٹر نہیں مل رہا ہے تو وہ جو ہیں وہ ایک ششو پنجوے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کو مشکل دکھائیں گے لارکانہ میں لارکانہ میں وہ شکارپور سے مجمع لے کر اور سکر سے مجمع لے کر لارکانہ آ جائیں تو اور آ کر ایک کٹر مجمع شو کر لیں وہ مولانا راشن محمود سمرو جو ہیں وہ شاید ان کے پاس مجمع ہو جائے لیکن وہ اپنا جوش دکھانا چاہتے ہیں لارکانہ میں لارکانہ پچھلے پچاس ساتھ سے پیپلز پارٹی کے پاس آئے اور ایسی کوئی انہونی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پاس نہ ہو لارکانہ سٹی کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ منور عباسی اپنی ذاتی وجوہات پر الگ ہوئے تھے پارٹی سے اور اس وجہ بھی یہ تھی کہ ناہید خان کے لیے وہ جگہ نہیں بنی تھی ناہید خان جو ہے وہ بی بی کی شہادت کے بعد وہ پارٹی قیدت کے لیے قابل قبول نہیں رہی تو انہیں الگ ہونے کا راست اختیار کہ ان کے شہر سبدر عباسی جو ہیں وہ بھی پارٹی سے فاصلہ کر گیا کیونکہ وہ بھی محترمہ بن نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں تھے سبدر عباسی صاحب اور منور عباسی صاحب جو تھے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے سبدر اور ناہید خان وہ بہت قریب تھے محترمہ بن نظیر بھٹو کے اب وہ ان کے الگ ہو جانے سے بہت سے سوال اٹھے بہت سے معاملات ہوئے لیکن میرے خیال میں وہ الگ ہوئے ہیں تو لارکانہ کا جو ووٹ دینا ہے ان کے ہو سکتا ہے کہ جو امیدوار تھے جمیل سمرو لوگوں کے ان سے ناراضگی رہی ہو اور چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمیل سمرو جو ہے وہ لارکانہ کے لوگوں میں اور بلاور بھٹو زرداری کے درمیان ایک دیوار کے طور پر ہیں تو وہ اس دیوار کو نہیں لانا چاہتے تھے اور معظم عباسی کو معظم عباسی کی اور جن کو جس پر جی ایو آئی نے بڑا بھروسہ کیا اور ان کو انتخاب جتوانے کے لیے ایڈی چوٹے کا ذور لگایا مناور عباسی کی اپنا معظم عباسی کے اب تک بلاور بھٹو زرداری سے چار ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور صورتحال اور بھی تبدیل ہو سکتی ہے یہ خوشگمانیاں جو ہیں وہ کوئی دیر تک تو رہ سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں ہے کہ اگر معظم عباسی والد کی اپنی لگیسی کے اوپر اور دادی کی لگیسی پر بیگم ڈاکٹر آشرف عباسی کی لگیسی پر آتے ہیں تو پھر یہ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کے لیے کوئی خاص اسپیس نہیں بنتا ہے نہ راشد محمود سمرو کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے